السلام علیکم دستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہم لوگ خیریت سے ہوں گے دستو آج کی ویڈیو میں ہم کو جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات واقعیات سے باق خبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سوچ لے کے آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی ادھا بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے سب سے پہلی خبر اپنوں کے ساتھ سیر کر دیں کہ کوئیت میں بلدیہ کی ٹیم نے اللیگل کچڑے کے کاروبار کرنے والے گیر ملکیوں کے خلاف کانونی کاروائی کی ہے یسے کہ آپ کو دیکھیں کوئیت میں جو صفائی کرنچاری ہوتے ہیں وہ کچڑے کٹھا کر کے اس کو جمع کرتے ہیں اور بعد میں اس کو وہ بیشتے ہیں تو یہاں پر بتایا یہ گیا ہے ریپورٹ میں کہ یہ لوگ ڈیلی تقریباً ایک ٹن کچڑے بیچ رہے تھے اور ایک ٹن کچڑے کا قیمت 700 کیڑی ہوتا ہے اس طریقے سے یہ مہینے کی انکم تقریباً 21,000 کیڑی کا کر رہے تھے نہیں 21,000 کیڑی یہ لوگ مہینہ انکم کر رہے تھے تو جیسے ہی بلدیہ کی ٹیم کو اس بارے میں جان کر رہے ملی بلدیہ کی ٹیم نے ایسے گہر ملکیوں کے خلاف کانونی کاروائی کی ہے اور ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف جو بھی آگے کی کانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی جیسا کہ آپ سامنے سکین پر ایمیج دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کچڑا اکٹھا کر کے اس کو بیچ رہے تھے اس کی ساتھ ایک اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت ایم آئی کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ جو لوگ کوئیت کے اندر ہیں کافی زیادہ احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ کوئیت میں موسم آنے والے دنوں میں کافی زیادہ خراب رہنے کی امید ہے بدا یہ گیا ہے کہ دھول بھری آندھی چلے گیا اور ساتھ میں بارز بھی ہوگی تو اسے میں تمام ڈرائیبروں سے کہا گیا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت کافی آدھا احتیاط بڑھتے ہیں اور کوئی امرجنسی پر جاتی ہے یعنی کوئی آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ 112 پر کال کر کے اندرسٹی کی ٹیموں سے مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں ایک بلدیا کی ٹیم نے گودام پر چھاپا مارا جہاں پر جو گوست پایا گیا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا اور اس کو بیچا جا رہا تھا جنس تو گودام کے اندر بہت سارے ایکسپائر سامان پائے گئے ہیں جس کی ڈیٹ سماپت ہو چکی تھی اور پھر بھی وہ گودام کے اندر تھا یعنی مثال کے طور پر اس کو بیچا جانا تھا نیش ٹیکل لگا کر لیکن بلدیا کی ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے یہ گوست اگرہ کو جبت کر لیا ہے اور جو گودام کا مالک تھا اس کے خلاف بھی کانونی کاروائی کی گئی ہے اس کے علامہ انگلیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے اندر ایک میٹنگ کی جارہی ہے ایک پلان بنائے جارہا ہے کہ اگلے تین سے پانچ سالوں میں تقریباً لاکھوں کی سنکھیا میں گئر ملکیوں کو کم کیا جانا چاہیے جنس تو کوئیت کے اندر ایک پلان بنائے جارہا ہے کہ جو آنے والے تین سے پانچ سال ہیں اس میں تقریباً لاکھوں سے زیادہ ورکروں کو کوئیت سے نکالا جانا چاہیے تو یہ بری خبر ہے کوئیت میں رہنے والے گئر ملکیوں کے لیے کہ تقریباً تین سے پانچ سال کے دوران لاکھوں ورکروں کو کوئیت سے نکالا جائے گا تو یہ تھی اس تو آج کی کوئیت کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو میں نے اپنوں کے ساتھ سیر کر دی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائے اور جو دو چرم پر نئے ہیں ان سے ریکوشٹ ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب بھی جرور کر کے جائیں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ تو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں سٹوڈینس ٹوپک کے ساتھ اپنا خیالو کے ساتھ